گوالیر کے گاندی پرانی ادھیان سے بہت انوخہ اور عدود تصویریں سامنے آئی ہیں جو ہاں سے تیس دنوں کے بعد شیرنی پری نے ننی شاوک کو اپنے موں میں دبا کر پنجرے سے باہر لکھر آئی شیرنی پری باری باری سے اپنے شاوکوں کو پنجرے سے باہر لکھر آئی اس درشتے کو جس نے بھی دیکھا وہ دنگ اور اچھم بطرہ گیا بتا دیں کہ گوالیر کے گاندی پرانی ادھیان میں تیس دن پہلے شیرنی پری نے تین شاوکوں کو جنم دیا تھا اس کے بعد چھوڑیا گھر پربندن نے اس کی دیکھوال کے لیے شیرنی کے ساتھ اس شاوکوں کو پنجرے میں ہی آئی سولیشن میں رکھا تھا وہیں تیس دن کا سمیہ پورا ہونے کے بعد جب اس شاوک پوری طرح سے سوست ہو کر پنجرے میں اچھ کھیلیاں کرنے لگے تو زیو پربندن نے لوگوں کے دیدار کے لیے شیرنی کو پنجرے سے باہر نکالا ہے ہم آگرے سے آئے ہیں ٹور پہ سر لے کے آئے تھے پکنک پہ آئے ہیں میں لوین دیکھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے وہ بہت ہی اچھے تھے اور گھوم لے تھے چاروں پہلی بار دیکھا ہے جو گوالیر کے جو نگنیم کے دوارہ سنچالی زو ہے اس میں ایک پہنا پہلے ایک شہرنی کے تین مچے ہوئے تھے اور آج ان تینوں بچوں کو ایک دہنے کے بعد اپنے اندر کے باڑے سے باہر نکالا گیا ہے اب وہ بڑے باڑے میں آگئے ہیں اور اب شہرنی جو ہے اپنے بچوں کو کس پرکار سے ایک فری انوارمنٹ میں پالتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے کیسے ہوئے ہیں